اسلام علیکم جیسے اللہ بات میں خوش آمدید میں مفہیم بھٹی آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور مبارک کو تمام قوم کو اور تمام مسلمان امت کو اور امید کرتے ہیں کہ جو مہینہ ہمارا اس پہ جو تلقیم کی گئی ہے ہمیں مسلمانوں کو خاص طور پر صبر کی اس کو ہم فالو کریں گے چاہے ہمارا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو ملک میں اگر سیاست کی بات کی جائے تو وزیراعظم پاکستان نے وفاقی کابینہ سے پہلا جو انہوں نے ڈسکشن کی ہے انہوں نے خطاب کی ہے جلاس میں انہوں نے سب سے پہلے ذکر کی ہے کہ سب سے پہلے تو جو مہنگائی ہے بڑھتی اس کو کنٹرول کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پوائنٹ یہ تھا خاص اہم کہ عوام کو ریلیف دیں گے اور ظاہر بھی بات ہے عوام کو ریلیف تب ہی ملے گا جب مہنگائی میں کمی آئے گی بے روزگاری میں کمی آئے گی ملک کی حالات بہتر رہوں گے اس کے ساتھ ساتھ بزلی چھوڑی کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرز نہیں بلکہ سرمایہ کاری کی بات کروں گا اپیرنٹلی بڑی اچھی اپروش دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم کے پی کی بات کریں تو کے پی اور وفاق کے درمیان اپیرنٹلی دکھائی ایسا دے رہا تھا کہ شاید کلیشز کا آغاز ہو جائے گا چونکہ جب اناؤنس کیا گیا تھا گھنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہ علی امین گھنڈا پور وزیر اعلیٰ ہوں کے جب ان کو نامزد کیا گیا تھا تب ہی سے ڈسکیشن سٹارٹ ہوگی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف انفرنٹریشن کے شعاصت کی جانب جانا چاہ رہی ہے اور اپیرنٹلی ابھی دکھائی دے رہے کہ انہوں نے جو چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنے کا خط لکھ دیا ہے یہ شاید پہلی جھڑک بھی صابت ہو اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب نے تہیہ کیا ہو ہے کہ رمضان کے بعد عید کے بعد سے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں تجاج اور اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گے جو کہ ان کا موقع ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے منڈٹ کی چوری ہوئی ہے پاور سیکٹر سب سے امپورٹنٹ ترڈی فائف پرسنٹ پاور سیکٹر کا جو ہے وہ گیس پورا کر رہی ہے ہمارے مہج میں اور سوئی کے مقام سے جو نائنٹین فیفٹی ٹو میں گیس نکالی گئی تھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی کہ ٹو آزن ٹونڈی سیونن تک موس پرابلی وہ زخیرہ خالی ہو جائے گا تو یہ وہ مسائل ہیں یہ وہ ایشوز ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے ہمارے صرف موجود ہیں عبداللہ گل صاحب افتخار شرازی صاحب اور عصد خرل صاحب ویلکم کہتے ہیں میں مانوگو جی شکریہ شرازی صاحب آپ سے جانا چاہوں گا سب سے پہلے اچھا اس پہ میں یہ ایڈ یہ بھی کر دوں جو وزیراعظم صاحب نے بیروکریسی سے بھی بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیروکریسی کی میں بڑی تعریف کرتا ہوں جو پہلا اجلاس ہوا کابینہ کا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو کالی بھیڑے ہیں ان کی بھی دوڑیں لگوائیں گے ہم تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو علم ہے کہ کالی بھیڑے ہیں اور ان کی دوڑیں لگنے جا رہی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اوورال جو پہلی وفاقی کابینہ میں جو شخصیات چنی گئی ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے وفاقی کابینہ میں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بینگا جنرلسٹ آپ کا انیلیسز کیا ہے دیکھیں اس میں سے جو کابینہ کے انتخاب ہے اس سوال اس تو میں یہی کہوں گا کہ بہت سارے چہرے بھی ہیں اور کچھ چہرے تو اسی لیے نہیں آسکے کہ وہ اپنے حلقوں سے ہاں بھار گئے تو ترانہ سلام اللہ صاحب ہوگو یا خورم دستگیر صاحب ہو اگر وہ بھی جیتے تو یقینی طور پر اس کابینہ کا وہ حصہ ہوتے لیکن جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جماعت کے جو چوتھی بار اب اقتدار میں آ چکی ہے ایک طرح سے لیڈنگ رول میں ہیں اور اگر سولہ ماہ کی پی جیم کی حکومت کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ پانچویں بار ہے کہ وہ حکومت میں آ رہے ہیں لیکن اس جماعت کے پاس کوئی ایک بڑا مستند اور بڑا قابل وزیر خزانہ کیونکہ اس ملک کی سب سب بڑا جو پرابلم ہو اس ملک کی معیشت ہے تو معیشت کے حوالے سے ان کے پاس اپنے پاس کوئی ایسا معتبر نام اتنا قابل آدمی نہیں موجود تھا اور وہ جماعت کے جو اس سے پہلے طریق انصاف کو یہی تعلی دیتی رہی کہ ان کا نہ تو اچھا حومت تھا نہ ان کے پاس کوئی مناسب لوگ موجود تھے اور انہوں نے مستار سے اپنی حکومت کو چلایا آج مسلمی قنون کی حکومت بھی کچھ ایسا ہی کر رہی ہے گوئے کہ ملک کا وزیر خزانہ نیدر لینڈ کا شہری ہے اور وفاقی کا بینہ نے جو پہلا ایک طرح سے فیصلہ کیا یہ حکم جاری کیا ان کی دوبارہ پاکستان کی شہریت ان کو دینے کا ایک طرح سے فیصلہ کیا گیا تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگرچہ ہماری سیاسی جماعتیں ان کا جو بیانیاں ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ عوامی خدمت کے جذبے سے بھرپور ہے اور ان کے پاس ایک ویجن بھی ہے اور ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عام آدمی کی زندگی کو بدلنے کے لیے لیکن جو بنیادی ان کے پاس ایکسپرٹیز ہونی چاہیے گوئے کہ معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے ایک مناسب ایک ماہر آدمی کی ضرورت ہوتی ہے گوئے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے رینکس میں نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جب دوہزار آٹھ میں اقتدار بھی آئی تھی تو ڈاکٹر عفیز شیخ صاحب کو بلائے گیا تھا اور انہوں نے ان کا وزارت خزانہ کا کلمدان سبھالا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ نون لی کے اندر اگرچے شاکڈار صاحب رہے ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ ماضی کے تجربات اتنے غلط تھے یا اتنے خطرناک تھے کہ اب ان کو چوتھی پانچویں بار مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ایک بار پھر ان کے ساتھ ہاتھ پر وزارت خزانہ کا کلمدان دیا جائے تو اس سے تجیز آت ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی کے ان کے جو پرفارمنس ہے وہ اتنی شاندار نہیں رہے کہ ان پر ٹرسٹ کیا جائے اس مشکل صورتحال میں تو یہ ایک ہے دوسری اب دیکھیں اتحادی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں علیہم خان صاحب بھی اس میں آگئے ہیں سالح غسین صاحب بھی آگئے ہیں اسی طرح اپنا ایم کیم پاکستان کے ڈاٹر خالد بقبول بھی آگئے ہیں تو اب دیکھیں ایک حکومت بند تو گئی ہے چیلنجز بہت بڑے ہیں اب اس کے حوالے سے ان کی تیاری ہیں ان کا ویجن کتنا کلیر ہے میرے خیال میں میں کچھ ماں کے انتظار کرنا پڑے گا کہ آج جو انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ کل کے دن دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام کو انہوں نے ریلیف دینا ہے روز بارہ اشیاء کی قیمتیں نیچے لے کے آنی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آج پیاس ساڑھے تین سو روپے کلو بھک رہا ہے اسی طرح باقی جو روز بارہ اشیاء کی چیزیں ہیں آپ بھی مارکٹ میں جاتے ہیں میں بھی گیا ہوں تو آج رمضان و مبارک کا پہلا دن ہے اور ہمیں ہر چیز کی قیمت میں کم از کم پچاس روپے سے لے کے ڈیڑھ سو روپے تک پر کے جی میں اضافہ دیکھنے کو بل رہا ہے تو اگر جی پرائی میسٹر صاحب نے کہہ تو دیا ہے جو گراؤنڈ ڈیالیٹیز ہیں وہ بلکل مختلف ہیں گویا کہ وہی ایک سلسلہ چلنا ہے گویا کہ چیزوں کی زخریندوزی اور رمضان و مبارک کے آتے جب کنزمچن چیزوں پر بڑھتی ہے اس کے ساتھ لیڑ بھی اوپر چلے جاتے ہیں کوئی کنٹرول مجھے تلاظر نہیں آرہا اپائرنلی فیلال نہیں ہے عبداللہ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کابینہ کو اور جو ذکر کیا اسٹرائی مشرازی صاحب نے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہر چیز ایمپورٹ کیوں کرنی پڑتی ہے چاہے وہ شخصیات ہوں چاہے وہ اشیاء خردونوش ہوں چاہے وہ ٹکنالوجی ہو ہم صرف ایمپورٹ کی طرف ہمارا زور ہے ہم اپنے لوکل پروڈکٹس پہ ہم پاکستانی پاسپورٹ بھی ریلائی کیوں نہیں کر رہے کیا پچیس چھبیس کروڑ حوام میں کوئی بھی شخص اس کابل نہیں ہے جو کہ اس بزارت کو ہنڈل کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ کابل نہیں ہیں کابل تو بہت سارے ہیں لیکن کیا کریں کہ آئیے میں فور ورلڈ بینک اور امریکہ کی تھانے داری جو ہے وہ بھی سامنے رکھنی پڑتی ہے کیا کریں کچھ مجبوریاں ہیں کچھ شانو بھی مرندہ شاہ کسی کچھ شہ اوج بھی رامہ اوکھیاں مطلب بات یہ ہے کہ یہاں جو مہین قریشی صاحب آئے ان کو پاسپورٹ کہاں دیا گیا جب شاکت عزیز صاحب آئے تو ان کو پاسپورٹ جو ہے وہ کہاں دیا گیا تو یہ مطلب کوئی ماضی کی پرانی داستانے ہیں اس لیے بات ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق جن لوگوں کو وہ لانا چاہتے ہیں وہ انہی کو لے کے آتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو حکومت تھی اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے سٹیٹ بینک کو بلکل جو ہے وہ پاکستانی قوانین سے ہی جو ہے وہ معورہ کر کے رکھ دیا آئین پاکستان سے جو ہے وہ ہٹا دیا اور تو پھر باتیں تو بڑی واضح ہو گئی تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کہنے پہ اب چیزیں چلنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہماری لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو وہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ خیر خواہ نہیں ہے تو پھر عوام میں تو سکت ہی نہیں ہے مزید ٹیکسوں کی مزید مہنگائی کی مزید جو گیس اور بجلی اور دیگر اشیاء فردنوش اور اس کے علاوہ جو آپ کی فیول کے اوپر ان کے اندر تو سکت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو پورا کر سکیں دیکھیں نا اس ٹائم پہ تو سارے نو کروڑ وہ لوگ ہیں جو سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں اور ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں دو وقت کی نہیں ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں یہ ابھی آداد و شمار جو انٹرنیشنل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ابھی آئے کہنا تو چاہے وہ شاگدار صاحب ہو آپ ہوں میں ہوں یا شرازی صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں وہ چلیں گے آئی ایم ایس کے کہنے کے اوپر صرف یہ ہے کہ وہ نیگوسیشن بہتر کر سکتے ہیں یعنی کہ انہوں نے آئی ایم ایس نے آپ کو ایک مہینے کا ٹائم دیا تو آپ نے بڑی مشکل سے ان سے دو مہینے کا ٹائم لے لیا یہ کر سکتے ہیں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو جو بزارت ہے اس میں اپیرنلی وزیر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ he must be a good negotiator جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اسے یعنی جو جو بزارتیں ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ظاہر ہے مغرب کا ایک دباؤ بھی ہوتا ہے میں ابھی اس کو مزید کیا بولوں سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں ایک وزارت خارجہ کیا وزارت خارجہ پاکستان کے اندر سے لگائی جاتی ہے کیا وزارت داخلہ پاکستان میں لگائی جاتی ہے اور کیا وزارت خارجہ جو ہے وہ پاکستان کے اختیار میں ہوتی ہے بہرحال میں مزید اس پر کچھ نہ ہی بولوں تو بہتر ہے لیکن اصلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہائیبریڈ نظام جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہائیبریڈ نظام تو خان صاحب کی حکومت میں کیا نہیں تھا کیا حقیقت یہ نہیں ہے کہ فیصلے کون کرتا تھا ان کی پارٹی کے بھی ان کے جو انانے حکومت کے بھی تو پھر آج بھی اگر وہی چل رہا ہے صرف اگر اورکیسٹرہ جو ہے وہ تو سیم ہے صرف میوزک جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے تو بات تو اورکیسٹرہ کیا مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے اندر جب تک کہ وہ نظام نہیں لائیں گے جس کے لیے عوام کو سہولت اور ان کے لیے جو ہے وہ کوئی فائدہ ہوگا غریب کو تو پیاز اگر آپ جو ہے وہ ساڑھے تین سو کی بات کر رہے ہیں ساڑھے تین ہزار کے روپے بھی ہو جائے تو یہ لوگ کیا اپنا پیسہ خود لگاتے ہیں آپ کے خیال میں ذرداری صاحب کو اس پر فرق پڑتا ہے شہباز صاحب کو فرق پڑے گا اس کے اوپر مولانا صاحب کو فرق پڑے گا اس کے اوپر کس کو فرق پڑے گا ابھی جو اہم بات ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے امید کہی جا سکتی ہے لیکن کونس کے لیے جو ابھی پنجاب بیسٹ آپ نے حکومت بنائی ہے کس فیصلے کے ذکر کر رہے ہیں کونسا فیصلہ اچھا ہے دیکھیں ابھی جو کل شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے کابینہ سے بات کی ہے بڑے بڑے اچھے وعدے وعید کی ہیں لیکن اب ان کے اوپر عملی جب جامعہ پہلی بات ہے کہ نواز شریف کی ٹیم جو ہے وہ ساری آؤٹ ہو گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب بیسٹ کابینہ بنی ہے پورے باقی پاکستان سے تین وزارتیں ملی ہیں ایک شن سے ایک بلوچستان سے اور ایک کے پی سے اب مجھے آپ یہ سمجھا دیں کہ اگر یہ پنجاب بیسٹ کابینہ ہے تو کیا باقی طرف سے ریزنٹمنٹ نہیں آئے گی ابھی چند دن کی بات ہے آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی اس میں شمولیت کر لے گی کیونکہ جیسے ہی آئیے میں فرورل مینٹ سے کرزہ مل جائے گا حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے جو نیکسٹ کابینہ کی باری ہے وہ آ جائے گی تو مقصد یہاں یہ ہے کہ ہم ہر چیز ٹھیک کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں ایسے مسائل ہو گئے ہیں لیکن اگر ہم نے وہ پرانے ہی مسائلے رکھنے ہیں اور ہم نے ہانڈی نہیں رکھنی ہے تو نہ مسائلہ کامیاب ہوگا اور نہ ہانڈی کامیاب ہوگا ٹھیک ہے اسیت صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا وزیراعظم پاکستان کی رائیڈ سیلیکشن ہے فور دی رائیڈ جوب اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی آئیڈ کر لیجے گا سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا واقعی میں پاکستان میں عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو تین وزارتیں ہیں داخلہ خارجہ اور فائنانس یہ جو ہیں یہ بھائر سے دیکھی جاتی ہیں کنٹرول کی جاتی ہیں ان کا تعلق پاکستان سے لینا دینا نہیں ایسے ہی ہے دیکھیں اس وقت حکومت کس پارٹی کی ہے نولی کی ہے نا تو کیا وزیر داخلہ یا وزیر خزانہ کا تعلق نولی سے دور دور کا بھی ہے تو اس کی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فیصلے کون کرتا ہے یہ جو دو اہم پرین وزارتیں جہاں تک معاملہ ہے وزارت خارجہ کا تو وزارت خارجہ تو ایک دم ہی اس کا رول ہوتا ہے پالیسی جو بناتا ہے ہمارے اسکری دارے ہی بناتے ہیں اور فورن آفیس کو جو دے دی چاہتی ہے وہی فورن منیسٹر جو ہے اس کو یا فورن آفیس جو ہے وہ پڑ دیتا ہے اپنی انپوٹ تو اس طرح نہیں ہے گماری فورن آفیس کے اندر کے جو اس کو اتنی زیادہ ہو اس کی اجازت کہ وہ خود سے بنا کے یا خود سے فورن پالیسی بیسائیڈ کریں تو دو اہم وزارتیں ہیں وہ نونڈی کی حکومت ہے لیکن وہ وزارتیں ان کی نہیں ہیں جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ کون فیصلے کرتا ہے پندرہ سے بیس مارچ کے درمیان تو ہے وزیر خزانہ صاحب جو ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں اور ساتھ بلومبرگ اور باقی جو عالمی ادارے ہیں ان کی جانب سے بڑا اپریسیشن آئی ہے کہ جناب جو محمد اورنگ دیو صاحب ہیں ان کی جو ہے بڑی زبردست خدمات ہوں گی اور وہ ٹیکس بھی بڑھائیں گے اور ان کا ویجن بڑا زبردست ہے اور ریٹینرز اور جو انویسٹرز ہیں اور پاکستان کے جو لوگ ہیں کاروباری وہ سارے ان کی طرف بیٹھ رہے ہیں اچھا اسل صاحب میں قطعہ کلامی کے لیے معذرت اچانک سی ذہن میں سوال آگیا کہ ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ برین بہت ہے آئیکیو لیول بہت ہے بس مواقع ملنے چاہیے تو وہ کدھر ہے ٹیلنٹ پچیس چھبیس کروڑ عوام میں سے ٹیلنٹ کیوں نہیں نکل رہا کیوں نہیں اوپر آ رہا وہ سمجھا دیجئے ٹیلنٹ ہے لیکن وہ پاکستان سے اس کو مواقع کیوں نہیں مل رہا کون نہیں دے ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کو سینٹر بنائیں گے یا ان کو مشیر یا محامن بنائیں گے یا مدرہ بنائیں گے تو بڑے لمبے چوڑے ان کے ٹیلنٹ کے حوالے سے اگر ان کا پروفائل گنا جائے گا تو وہ تو نا قتم اس کے لئے دس پروگرم کرنے پر جائیں گے معاملہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ کا یہاں پہ جس طرح سے استحصال ہوتا ہے میرٹ کا جس طرح سے استحصال ہوتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ یقینی طور پر وہی پاکستانی لوگ جو ہیں دنیا میں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے دنیا میں ان کو نیشنٹیز بھی جی جاتی ہیں وہ دنیا کی پالیسیز بناتے ہیں وہ دنیا کے بڑے اداروں کے اندر سرگ کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی پاکستان کی جو ان کی جو کیپیلٹیز ہیں ایکوالٹیز ہیں ایکسپورٹیز ہیں خائد وہ پاکستانیوں کے لئے کسی حوالے سے بھی کوئی اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی تو اب معاملہ یہ ہم اس بات پہ اگر بار بار یہ کہیں کہ اگر ایک پاکستانی ہے تین کروڑ روپیہ اس کی مہانہ تنخواہ یا امراض ہیں وہ چھوڑ کر آ رہا ہے ایک فورن نیشنٹیگر چھوڑ کے آ رہا ہے تو ہم اس کے باوجود اس کو ہی کھانوں سے بجائے تو ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ابھی شرائے صاحب مکاری پانچویں دفعہ مرکز میں اقدار میں آ رہی ہے ساتھ آٹھ دفعہ صوبے میں بھی انہیں اقدار اگر سکتوائے کی ہے جو کہ پاکستان کے تین صوبے اور مرکز ملائیں تو پجاب کا اقدار ایک طرف جو ہے وہ اسے باری ہے تو ان کے پاس چون ایسی ٹیم وہ تیار نہیں کر سکے جو کہ تجربہ کار اور ابھی میں ایسن اقبال صاحب کا بیان پار رہا تھا وہ کہہ رہا تھے کہ پاکستان اگر ہمیں ساتھ آٹھ سال دیے جائیں تو پاکستان کی فہشت جو ہے وہ مستحقم ہو سکتی ہے تو وہی لی باتی ہے جو بانی پاکستان تیرے کے انصاف کیا کرتے تھے کہ مجھے دو ٹین ایوز ملنے چاہیے تو اس پہ یہ تنقید کرتے تھے آج جے کہہ رہے ہیں ہمیں ساتھ آٹھ سال چاہیے تیس چالیس سال تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بھی اقدار جو ہے تیس تیس سال تو ہو گئے ہیں دونوں پارٹیوں کو تو مزید وہ کہتے ہیں ازمائیوں کو کسی دفعہ بزمائیں گے معاملہ یہ ہے کہ جو اتحاق دار صاحب کا بھی کام بیسکلی مانگنے گئی ہے فورن پلیسی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنی مقصد یہ ہے کہ وہ جو وزیر خزانہ ہیں وہ اچھا آپ نے اتحاق دار صاحب کو ذکر کیا یہ بڑا اوبیس تھا پیرنٹلی جب بڑی میاں صاحب پاکستان واپس آ رہے تھے اور آ چکے تھے اس ٹائم بڑا اوبیس تھا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تجزیہ بھی ہو رہا تھا اور عام انڈرسٹرینڈنگ تھی وزیراعظم بڑی میاں صاحب ہوں گے وزیر خزانہ عصاق دار صاحب ہی ہوں گے چونکہ جس طرح سے عصاق دار صاحب کیسز کے دوران جب پاکستان واپس آئے جس طرح کیسے انہوں نے اوتھ لیا معاملات کلیر ہوئے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچانک سے عصاق دار صاحب کیسے سٹیپ بیک کر گئے اس سیڈ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہا گیا انہوں نے خود سے کیا یہ فیصلہ یا میچھو نہیں انہوں نے خود سے تو نہیں کیا نہ نوازشیف صاحب تھا یہ فیصلہ تھا نہ ان کا فیصلہ تھا وہ بس فیصلہ ہو گیا اور ان کو ماننا پڑا تو مرتا کیا نہ کرتا فیصلہ تو نوازشیف صاحب بھی اپنی پارٹی کے قائد ہوتے ہوئے نمبر پورے ہوتے ہوئے ان کا بھائی وزیراعظم بان گیا لیکن خواہش کے باوجود آخری ایک سن پہلے پی ام نوازشیف کے آپ نے پورے پورے صفح اخباروں کے بھی دیکھے لیکن کیا وجہ ہے نوازشیف صاحب کو کس نے روکا ہے یا کیوں نہیں وہ بان پائے یا کیا ان کی خواہش نہیں تھی وہ شہار کون سکو آ رہا تھا کن کی خواہش پہ آئے تھے وہ تو کھرل صاحب نوازشیف صاحب تو وہ تو وزیراعظم کی بجائے وہ تو آٹے کے تھالے پہ ان کی تصویر لگ گئی ہے اب تو اب مسئلہ یہ ہے کیا آٹے کی تھالے پہ تصویر لگانے کے لیے پاکستان آئے تھے اور بلاول بھٹو نے جو کہا وہ سچ ثابت کر دکھا ان کا نوازشیف صاحب آج پروری کے بعد کہتے سنے جائیں گے سنے پائیں گے آپ سن پائیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں ہروایا مجھے کیوں پسوایا مجھے کیوں مروایا تو آپ دیکھیں کہ اس کا وہی ہوا اب زرداری صاحب جو عوانے صدر میں بیٹھے ہیں اچھا اس طرف ہم زرداری صاحب کی جانب بھی آئیں گے پیپلز پارٹی کا تذکرہ بھی کریں کہ فضل رحمان صاحب کے بارے میں بھی ڈسکرس کریں گے لیکن یہاں پہ ایک بریک کا ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہی گا بریک سے واپس آئیں گے تو پھر جاننا چاہوں گے شرازی صاحب سے کہ فضل رحمان صاحب کا امپیکٹ کتنا ہو سکتا ہے حکومت کو کتنا زیادہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور کیا اسی گوئنگ ٹو بھی پاسیبل کہ فضل رحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ون پونٹ ایجنڈا پر ان کے انڈرسٹیننگ ہو جائے اور حکومت کے لئے مشکلات پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں اس بریک کے لئے جی شرازی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں فضل رحمان صاحب تو بڑے ڈیٹرمنڈ ہیں اور انہوں نے عید کے بعد نکلنا ہے اور انہوں نے تحریکہ آغاز کرنا ہے آپ کو پیرنٹلی دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی سوفٹ کورنر رکھ دیا ہے اب پیرنٹلی اور فضل رحمان صاحب کی پارٹی جانے سے بھی کوئی سخت بیانات آنا بند ہو چکے ہیں اور ہمارے پروگرام میں جب بھی ان کی پارٹی سے کوئی مہمان نہیں ہے جی ایو آئے کے تو انہوں نے بڑا بڑا ہی دھیمے لہجے سے بڑے پیار اور محبت سے پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کی ہے آپ کو لگ رہے ہیں دونوں پارٹیز ون پوائنٹ ایجنڈا پہ گٹھے ہونے جاری ہیں مولانا فضل رحمان صاحب ایک بڑے زیرک اور بڑے ہی مجھے ہوئے سیاستدار ہے اور ہمیشہ ان کی ٹائمنگ اور ان کی سٹیٹیجی بڑی زبردست رہی ہے تو ایسا ایک شخص کے جو اس حکومت سے پہلے گویا کہ پی ڈی ایم میں ایک سرخیل کے طور پہ ایک لیڈر کے طور پہ صدر کے طور پہ ان تیرہ جماعتوں کو لیڈ کر رہے تھے اب دوہزار چوبیس کی پارلیمان میں ان کا وجود بلکل ایک بونے کی طرح کا رہے گیا ہے تو ظاہرشی بات ہے اور ڈسٹرپ تو ہے اب ان کا حکومت سازی سے لے کے باقی معاملات میں کئی عمل دخل دیکھنے کو مل نہیں رہا تو ایسے میں ہو نہیں سکتا کہ مولانا صاحب پانچ برستہ کے انتظار کریں آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ کیلیکشن کے بعد یہ وہی شخص تھے کہ جنہوں نے کسی حد تک نواز شریف صاحب کو اس بات پہ اگری کر لیا تھا کہ ہمیں پارلیمان میں نہیں جانا چاہیے وہاں جا کے بطور رکن حلف نہیں لینا چاہیے بلکہ سڑکوں پہ آکے دوہزار اٹھارہ کیلیکشن کو جو ہے وہ اکترہ سے ہمیں کانڈیس کرنا چاہیے اور اس کو نہیں ماننا چاہیے اور نئے انتخابات ہونے چاہیے لیکن اس وقت بھی لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب کامیاب ہوئے اپنے بھائی کو منانے میں اور پھر زرداری صاحب اور سب نے ملکن مولانا صاحب کو مجبور گیا کہ نہیں پارلیمان کے اندر ہی لائے لڑنی پڑے گی لیکن اس وقت تو ان کی صورتحال بڑی کمپرومائزد ہے وہ بڑے غصے میں ہیں اور ان کو انگیج بھی نہیں کیا جا رہا آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے اگرچہ واجبی طور پہ میاں نواز شریف صاحب گئے تو ہیں ان کے پاس لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہی خود فیصلے کرنے کے قابل نہیں رہے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور ان کا کام صرف ان کو قبول کرنا اور ان کے پر عمل درامت کرنا ہے تو وہ ملاقات ایک فوٹو سیشن سے آگے نہیں بڑھ پائی تو یہ تو کوئی اب وہ ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے ان کو کال دیں گے تو وہ خاکی لباس پہن کے ہاتھوں میں ڈھنڈے لے کے تو سڑکوں پہ نمدار ہو جائے گے اچھا وہ شریف صاحب بانا وہ انگریزی میں کہتے ہیں یہ ریٹ بائی برین میں اس وقت جب آپ نے ان کو سیاسی بھو نہ کر رہا اس وقت سے تمہیں سٹریٹ پاور کی جانب آنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے وہی ٹاپک چھیڑ دیا یہ جو سٹریٹ پاور ہے ان کے پاس آپ نے سمجھتے کہ وہ سیاسی بھونے سے بہت قدابر سیاسی طاقت بن کے اُبر سکتے ہیں میں نمبر کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ نمبر کے حوالے سے وہ پارلیمان سیاسی بھونے بیٹھے لیکن پارلیمان سے باہر جو ان کی سٹریٹ پاور ہے میرا خیال میں شاید کہیں کہ وہ تحریک انصاف جس وقت ملک کی معروف جماعت اس سے بھی کہیں بڑھ کے ہیں ان کے لوگ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں بڑے ندار قسم کے لوگ ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف حکومت کے دوران وہ ایک بہت بڑا دھرنہ لے کے اسلام آباد آئے بھی تھے کافی دن انہوں نے پڑا اور ڈالا بھی تھا اور اس وقت پرویز الائی صاحب ایک کفیہ پیغام لے کے ان کے پاس گئے تھے گرینٹر بن کے گئے تھے اور اسی کی بنیاد تو وہ واپس لوٹے تھے مارچ کرنا بھی تھا تو میرا خیال میں اس وقت ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو اور اس وقت کی حکومت کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ ایک طرف وہ تحریک انصاف جو سمجھتی ہیں ان کے ساتھ الیکشن میں بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے ان کا منڈیٹ چُرائے گیا ہے وہ ہر اعتوار کو ہر پیر یا ہفتے کے دن ملک بھر میں چھوٹے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں اور ان مظاہروں کے ساتھ اگر مولانا فضلرمان صاحب کی طاقت بھی شامل ہو گئی تو پھر اس حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی تو میرا خیال میں بھی شروعات ہیں شاید ایک کوشش کی جائے حکومت وقت کی جانب سے مولانا فضلرمان صاحب کو انگیج کرنے کی اور ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مولانا صاحب نے ایک بیانیہ اپنایا ہے وہ بیانیہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں حکومت میں نہیں ہونا چاہیے یہ سارے معاملات خود سیاستدانوں کو دیکھنے چاہیے محمود عجقزی صاحب نے بھی جو پارلیمان میں تقریر کی ان کا بھی نکتہ یہی ہے تو اگر یہ نکتہ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے اور کیک میں کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے ہے تو پھر تو وہی کچھ ہوگا جو ماضی میں ہم ہوا ہے تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس ملک کے اندر فریر فریر الیکشن نہیں ہوئے اس ملک کے اندر اداروں کا رول ہے اسے ختم ہونا چاہیے لیکن جب ان کو کیک میں سے حصہ مل گیا تو وہ خاموش ہو گئے تو اب کی بار پر اگر ان کی سٹیٹیجی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کچھ روٹس کروانا ہے اور کیک میں سے کچھ حصہ لینا ہے تو پھر تو یہی ہوگا کہ ہمیں عید کے بعد وہ بھی جشن مناتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اگر ان کا گول وہی ہے کہ جو اس وقت تحریک انصاف کا ہے وہ ہے کہ اس ملک کے اندر سیویلین سپرمیسی ہونی چاہیے اس ملک کے اندر پارلیمان کو بالا دست ہونا چاہیے اس ملک کے اندر تمام اداروں کا اپنے حدود پر رہ کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد ایک ایسی سٹرگل شروع ہوگی کہ جو اس ملک کے اندر ایک نئے نظام کو ایک نئے رولز آب بزنس کو جنم دے گی جس کے نتیجے میں پھر لگتا یہی ہے کہ اس ملک کے اندر پارلیمان اور اس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں طاقتور ہوگی اور ادارے اپنے حدود میں چلے جائیں گے برد دیکھنا یہ پڑے گا کہ مولانا صاحب کی نیت کیا وہ چاہتے کیا اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور تحریک انصاف ان کا لگتا ہے کہ عملا گول ایک ہی ہے پر صرف یہ نہیں بلکہ سندھ کے اندر جی ڈی اے اور اسی طرح بلوچستان کے اندر کوم پرست جماعتیں بھی اسی طرح کے سنٹیمنٹس اسی طرح کے خیالات رکھتی ہیں ٹھیک ہے اور لائیک وائز اے این پی اے این پی نے بھی اسی طرح کے بیانات دینا شروع کر دی ہیں جی بلکل بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے پیر پگاروں صاحبوں یا پور کوم پرستوں اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی جتنی جماعتیں ہیں ان کے بھی کنسانز کچھ اسی طرح کے ہیں تو میرا خیال میں اگر یہ کنسانز اڈریس کرنے کے لئے ایک سنسیر ریپٹ کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ہمیں عید کے بعد ایک بہت بڑا گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتا وہ نظر آ رہا ہے اور اگر یہ جماعتیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر حکومت افاق کے لئے یہ جو اگلا آنے والا فقت ہے وہ ایک رولر کوسٹر ہوگا کبھی اپسن کبھی ڈاؤن ہوگا پھر کوئی ایک سمود اور آپ کو لگتا ہے کہ اس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں چکزئی صاحب بہت امپورنٹ رول پلے کر سکتے ہیں یا کریں گے یقین اندھ کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ان کی تقریر ہے ماضی میں بھی اس طرح کی پوزیشن لیتے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ضرور کھڑے ہوں گے اور انہوں نے ایک بڑا میرا خیال میں ایک سوچا سمجھا ایک فیصلہ کیا ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار بھی بنے ہیں ورنہ اگر یہ سٹیٹمنٹ صرف براہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ اتنا آگے نہیں آتے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس بیانے کے ساتھ کڑے ہوں گے اور اگر کل کو سڑکوں پر اتجاج کی بات ہوتی ہے تو شاید ہمیں ہم ان کو دیکھیں گے کہ مولانا فضل عمال اور تحریک انصاف کے نئے اس کے ساتھ کڑے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا خیال صاحب آپ اگری کرتے ہیں شرازی صاحب سے انہوں نے کہا کہ گرانڈ اپوزیشن الائنس اگر بن جاتا ہے جس کے پوسیبیلٹی دکھائی دیر یہ فیچر میں تو حکومت کو ٹرف ٹائم مل سکتا ہے اور خاص ہو پھر فضل الرحمن صاحب کے رول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ پاکستان تیرے کے انصاف کی فضل الرحمن صاحب کے انڈرسٹانڈنگ ہو جائے گی یا پھر زداری صاحب کوئی ایسا رول ادا کر دیں گے جس کے بارے میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مفامت یہ بادشاہ ہیں دیکھیں غیر فطری جب اتحاد ہوتا ہے دونوں فریق جو ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا مفاد جو ہے نا وہ آگے رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ اگر پی ٹی آئی کا اتحاد ہے تو وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ وہ ایک سٹرونگ ایجیٹیشن کی اندر پی ٹی آئی کو جو کہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں اور ابھی محسن نکوی صاحب وزیر داخلہ آگئے ہیں اور پنجاب میں میں جس طرح سکتے حال ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کر وہ ایک اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کر لیں گے اور وہ ان کا ساتھ دیں گے اس لیے وہ ان کو ویلکم کریں گے لیکن مولانا صاحب کا جو ٹارجٹ یا گول ہے وہ پانچہ لپوزیشن میں بیٹھنا نہیں ہے ان کا گول یہ ہے کہ ان کو وفاق کے اندر اہم ہوتے ملیں اور صوبے کے اندر تھوڑا بہت ان کو شہر اگر نہیں مل سکتا کورنرشیب مل جائے یا اس طرح کی چیز جو ہے ان کو اس مندر پر ٹارجٹ ان کا ہوگا پی ٹی اے کا ٹارجٹ یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی اپوزیشن کا رول پلے کرے جب تاکہ یہ حکومت نہیں جاتی اتنے لمبے عرصے تاکہ میرا خلاقہ انہیں کی اٹرکٹ میچ کھیلنے کے لیے مولانا صاحب پیار نہیں ہوگا مولانا صاحب کے پہلے بھی جو مارچ ہوئے ہیں اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوا وہ فائدہ نوازشیب صاحب کو برونمل جو ہے جانے میں اور مختلف جو چیزیں ہوگئیں اب مولانا صاحب جو ہے ان کا جو صورتحال ہے ان کے اوپر تقریباً کروس لگ چکا ہے اور مولانا صاحب جو ہے پہلے ہمیشہ ہی وہ وکڑ کے دونوں طرف کھیلتے تھے کبھی باندگلی میں نہیں کہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ باندگلی میں جا چکے ہیں نہ ان کو زرداری صاحب جو ہے وہ کچھ دینے کے پوزیشن میں ہیں نہ نوازشیب صاحب کچھ دینے کے پوزیشن میں ہے کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور جو انہوں نے جو پالیسی اکیار کی ہے اور جس پر وہ شور مچا رہے ہیں اور جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منٹیٹ پر ڈاکا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور اس کے اوپر جو انہوں نے آگے جا کے کوئی شاید ان کے لیے کوئی سوفٹ کارنر ہوتا وہ اور زیادہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ ساری چیزیں کر کے وہ اپنا جو سیوچر ہے اس کو ایڈ سے کر لی ہے تو میں نہیں سمتا کہ یہ جو الائنس ہے حکومت اس صورتحال کے اندر کہ وہ ان کو کٹھا ہو کے حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر کے انسٹیبلیٹی پوائنٹ کر لیتے لیکن اصر صاحب ہم زیادہ دور نہیں جاتے ہیں ماضی میں ماضی قریب کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مکم بھی اس کا حصہ تھی لیکن اچانک سے سب الائنس جو تھے وہ تیتر بیتر ہو گئے اور وہی پارٹیز تھی جو دوسری پارٹیز کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی ہیں آج وہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھ گئی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست میں بڑی انپرڈیکٹیبل حالات چینج ہوتے ہوئے تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی بڑی بڑی پارٹیز بڑے بڑے لیڈرز بند گلی میں گئے لیکن اچانک سے دوبارہ سے بڑے منٹ کے ساتھ سامنے آ گئے نہیں دوبارہ سے تو مولانا صاحب کو مائل کرنا یا کائل کرنا تو اتنا مشکل ہے ہی نہیں ان کی کوئی بہت لمبی چوڑی ڈیمانڈ تو نہیں ہے نا زاری بات تو وہ تو اور ہم سے کیا جا سکتا اس کی چار سیٹیں ہیں دو وزارتیں بھی اچھی سی ان کو دے دی جائے وزارتیں مواصلات دے دی جائے اکاد اور وزارت دے دی جائے ان کو کمیٹی وغیرہ کسی کا چیئر میں یعنی کہ جب ہماری ملکی شاشت میں سارا کھیل دے ویسی بزارتوں کے اس کے علاوہ اور کیا ہے مجھے یہ بتائیں نا کس لیے یہ لوگ ہیں یہ تو پوری ایک انویسمنٹ پوری انڈسٹری بن چکی ہے اب جو لوگ اس میں آتے ہیں وہ بقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ بقاعدہ وہ انویسمنٹ ہوتی ہے اور وہ اس کا پھر ریٹرن بھی نکالنا ہوتا ہے جو ان کے ساتھ انویسمنٹ جڑے ہوتے ہیں انہوں نے ٹھیکے لکال کو لینے ہوتے ہیں انہوں نے پوری ایک انویسمنٹ کی جاتی ہے پورا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انڈسٹری بن چکی ہے یہ سیاست ہے خدمت تو نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ تو جو سیاست دان ہے وہ خدمت کے لیے تو نہیں آتا ہے یہاں پہ وہ تو آپ دیکھیں امپار کھڑی کرنے کے لیے آتے ہیں شراجی صاحب جو حسد صاحب نے بات کیا کہ یہ تو انڈسٹری بن چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم اس کو سیاسی انڈسٹری کا نام دے سکتے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں جو لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں یہ فیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کے مطابق آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں اور حقیقت میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے جاتے ہیں لوگوں کو چنگجز دیے جاتے ہیں لوگوں کو کیش دیا جاتا ہے لوگوں سے عوادی کیے جاتے ہیں ہلفن پانچ پانچ دہزہ زار کا نوٹ دیا جاتا ہے اور پھر ان سے حل بھی لیا جاتا ہے کہ اللہ کو حضرت ناظر جان کے عوادہ کرتے ہیں میں ووٹ آپ کو ہی دوں گا بھائی یہ جو نیب کے جو سٹور جن فائلوں سے بڑے پرے ہیں یہ کوئی عام آدمی خلاف کیسز ہیں یہ کوئی ریڈی والے کے خلاف کیس ہے یہ کوئی پلفی والے کے خلاف کیس ہے یہ کوئی موچی کے خلاف کیس ہے یا رکشہ پولر کے خلاف کیس ہے یہ سارے سیاستداروں کے خلاف کیس ہے تو خرن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اس ملک پہ تو کم از کم جو سیاست ہے وہ ایک انڈسٹری ہے اور یقینی طور پہ لوگ انویسمنٹ کر کے کروڑا روپے خرچ کرتے ہیں الیکشن کے دنوں میں اور اس کے بعد وہ جھوٹی ہے پھر جمع کرواتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے جات مقرر کیے اس سے ایک روپیا بھی زیادہ خرچ نہیں کیا گیا ورنہ یہ لوگ آپ کو یاد ہوگا یہ جب ٹکٹوں کے تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی نے پچیس کروڑ میں ٹکٹ دیا ہے پارٹی کا کسی نے ایک پارٹی فرنڈ کے نام پہ پارٹی فرنڈ کے نام پہ پارٹی فرنڈ کے نام پہ لیکن ہوتا یہی ہے کہ ٹکٹ بیچے جا رہے ہوتے اس ملک کے اندر سینیٹر بننے کے لیے بھی لوگ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں انہوں نے تو ہلکے کی سیاست بھی نہیں کرنی ہوتی ان کے تو کوئی ہلکا انتخاب بھی نہیں ہوتا ان کے تو کوئی وارٹر بھی نہیں ہوتے وہ تو بلواستہ انتخاب لڑ رہے ہوتے ہیں کیوں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ پہلے مرلے میں تو وہ وزارت پلڈ ہے اور اگر وزارت نہ بھی ملے تو کم از کم کسی قائمہ کومیٹی کی چیئرمنشپ مل جائے تو باقی اپنا وہ کام کر لیتے ہیں نیٹ برگ کی زبردست کر لیتے ہیں کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے بچورٹی تلاش کر رہتے ہیں تو میرا خیال میں اس ملک میں تو بدنصیبی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پارلیمانی نظام یہی پارلیمانی نظام عبداللہ صاحب آپ کی تانی بات ہو بریک کے بعد یہی پارلیمانی نظام دنیا کے اور بلکم نظام ہے وہاں تو فلاحی معاشرے قائم ہو چکے ہیں آج ہندوستان کی معیشت چھ سو ارب ڈالر کے ریزارف کے ساتھ دنیا کے تیسری بڑی معیشت تقریبا بن چکی ہے جس کی شراجی صاحب ہم اگزامپل دیتے تھے ہم تنس کیا کرتے تھے کہ فلان چیز تو ایک ٹکے کی نہیں ہے وہ تکہ ہم سے بہت تگڑا ہو گیا ہے بلکل ایسے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو ہم اپنا کمپیرزم کہیں افغانستان کے ساتھ ڈراغ کرتے ہیں سری لگا کے ساتھ ڈراغ کرتے ہیں افغانستان نے بھی ایران سے تیل لے لیا اور وہاں بھی پچاس روپے سے کم پر لیٹر پیٹرول مل رہا ہے عوام کو یہ بلکل بلکل ایسے ہی ہے تو یہ ساری وہ ایگزامپلز ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاستدانوں نے اس سیاست کو کاروبار بنایا ہے اور جو ہم بیانیے کے بعد کرتے ہیں کہ جب یہ آ جاتے ہیں باہر حکومت سے تو پھر ان کا بیانیہ اس لیے یہ بنتا ہے انٹی اسٹیپلشمنٹ اور اسی لیے اتجاز کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نعرہ جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ساڑھا حق اتھے رکھ یہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سب کچھ ایسا کرتے ہیں یہ عوامی خدمت کے لیے یہ پارلیمان کی سپرمیسی کے لیے ایسا نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس ملک کی سب بڑی بندسی بھی یہی ہے لیکن میرے خیال میں آپ عوام تھوڑے سے بانشور ہو گئے مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو چیلنج بھی کریں گے ان سے پوچھیں گے بھی صحیح تو بھائی میرے جب آپ ہمارے بوٹ لے کے آتے ہیں تو پھر آپ عوامی خدمت کے بجائے آپ کی خدمت کو ترجیح کیوں لیتے ہیں ٹھیک ہے جی کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو لیکن یہاں بھی وقت ہو جاتا ہے بریک کا ناظر ہی ہمارے ساتھ ہی رہی ہے جی عبداللہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ میں شیرازی صاحب کی بات کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا اربوں روپے کے بلکل سینٹ کے ہاں ہوتا ہے نا جی کیا پارٹی ٹکٹ سب کو نہیں بکے اب آپ جو بتا رہے تھے الیکشن کمیشن کے سرچے الیکشن کمیشن تو بجارہ معصوم بلکل بھولا بھولا سا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اخبار میں ایک اشتہار کتنے کا ہوتا ہے یہ جو پارٹیوں نے اشتہار دیئے تھے ان کی اپنی صرف ذرہ لاغت لگا لیں اور جو ٹی ویوں میں اشتہار چلے ہیں ویری گوڈ مین ویری گوڈ مین وہ کتنے کے تھے اور ان کے اوپر کیا الیکشن کمیشن کا وہ ایک وقت کا اشتہار جو ہے نا وہ جو الیکشن کمیشن نے بتایا ہے نا کہ اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہو نا وہ ایک وقت کا اشتہار اس سے زیادہ کا خرچہ ہے صرف ایک ہفتے کی کیمپین کی نیشنل اسمبلی کے ہلکے کی ایک دن کی کیمپین کی بھی آپ گاڑیوں کی مومنٹ دیکھ لیں اور وہاں بہت جو پینفلیکس لگی ہوتی ہیں تحصیل لیول پہ وہی دیکھ لیں تو وہی کلکولیشن کریں تو جو پورا خرچہ ہوتا ہے وہ اسے شاید تجابوس کر جاتا ہے اور جو ہیلیکاپٹر پہ وہ جو جس طریقے سے ہیلیکاپٹر کو انہوں نے سرزوکی موٹر سائیکل بنایا تھا وہ کوئی نہیں کسی کو یاد آتا 75 کروڑ روپے کا ایک سینٹ کا ٹکیٹ اس ٹائم پہ بک رہا ہے چھے میرے پاس موجود ہے میں ابھی آپ کو آن ائر بول رہا ہوں مجھے کسی ایک صاحب کا فون آیا ایک سیاسی جسٹی ہے آپ کو آفر رہی ہے چھے ٹکٹ 75 کروڑ کا ایک آپ لینے والے بنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں میں اوپن بول رہا ہوں انہوں نے مجھے کہا میرے پاس چھے ٹکٹ موجود ہیں اور اس ٹائم پہ ایک ٹکٹ کی قیمت 75 کروڑ روپے ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں تو وہ کس پارٹی سے چلے نام نہ بتائیں پارٹی بتا دیں پارٹی جو ظاہر ہے اندازہ تو خیر ہمیں ہو گیا لیکن آپ بتا دیں بھائی جنہوں نے حلف شلف لے لی ہیں جنہوں نے گارڈ آف آنر لے لی ہیں انہی کی طرف سے ہے نا دار 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 ڈیس ریلی انفرشنیٹ اچھا ابدولہ صاحب سینٹ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک دیوار میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ سینٹ تو ایک کریم ہوتی ہے سازی کرنی ہے اور بڑے انٹیلیکچولز ہوتے ہیں انٹیلیکچولز 75 کروڑ کے اگر بیکر ہیں تو پھر انٹیلیکچولز کیسے رہے نہیں تو ماضی میں جو ایک آپ کو یاد ہے بلوچستان سے ایک سینٹر تھے جنہوں نے بولا تھا اوپن بولا تھا کہ میں نے 84 کروڑ روپے کا سینٹر کا ٹکٹ لیا اور ایک جے یو آئی کے تھے جنہوں نے کہا کہ میں نے 65 کروڑ روپے کا ٹکٹ خریدا بلوچستان سے یہ میں ابھی نام کیا لوں سب کو پتا ہے یہ تو ان کی آن ائر انہوں نے بولا ہے تو پھر کیا اس کے پر کوئی پوچھ خرر صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جس طرح سبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کال آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہتنے ٹکٹ پڑے ہوئے ہیں سینٹر کی سیٹیں ہیں 75 کروڑ پر سیٹ ہے لینے تو بتائیں تو کتنا انپورچنٹ ہے ہم ادھر دسکشن کر رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب نے کابینہ سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مہنگائی کنٹرول کروں گا کرز نہیں سرمایہ کی بات کروں گا ٹیکس چوری جو ہے وہ ختم کروں گا عام آدنیوں کا ریلیف دوں گا ادھر جو بنیاد ہے ان سیٹوں کی وہ پیسے پر رکھی جا رہی ہے خرید و فروغ تو رہی ہے تو پھر یہ مسائل کیسے ہلوں گے مجھے ویس یہ بتائیں ایک طرف تو یہ 75 کروڑ روپے کا بھی ٹکٹ خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنی جو تنخواہ ہے اس کے لیے جو برات ہے پرس ایڈ پریولج ہے اور جانلی حاضریاں لگواتے ہیں اس کا روپیاد نہیں چھوڑتے وہ روپیاد نہیں چھوڑتے یعنی ایک طرف یعنی یہ حالت ہے اور دوسری طرف یہ ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں یہ جو سسٹم ہے نا ہمارے ہاں یہ پارلیمنٹری جو فارم آف گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کے اندر جو میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بانی پاکستان کا دس جولائی کا وہ میرے پاس اٹیسٹڈ کوپی سرٹیفائیڈ موجود ہے وان پیجر جس کے اوپر فانڈر آف نیشن بانی پاکستان دس جولائی کو جہاں کی اعلان ہو چکا تھا جولائی کو چودہ جس کو پھر پندرہ کو ہینڈنگ سارا معاملہ ہو گیا تو وہ کانگریس والوں کے سامنے بیٹھ کر وہ تحریر اپنے ہاتھ سے لکھ رہے تھے اور انہوں نے ایک دفعہ لکھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نمبر وان پہ لکھا اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ نوٹ سوٹڈ فار پاکستان اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ انگلینڈ کے اندر جو ہے یہ صرف دنیا میں کامیاب ہوا ہے لیکن ان کو بھی ہاؤس آف لارڈ کے بعد ہاؤس آف کامن بنانا پڑا اور ساتھ نیٹے انہوں نے لکھا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اور انہوں نے لکھا کہ مو سوٹڈ فار پاکستان اب بانی ہے پاکستان میں ساری چیزیں ان کو ویجن چیزیں ویجن ساری چیزیں تھی مجھے یہ بتائیں کہ اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آج ہے تو آج ہم بیسیکلی تو ہم پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرح بھی ہیں کہ نون الیکٹڈ بندے جو ہے ٹیکنو کریٹس کو لاکر بٹھا کے حکومت بنا رہے ہیں تو وہ اتنے بڑے ہمیں قومی اسمبلی سینٹ صوبائی اسمبلیوں گورنر کا پریزیڈنسی کا اور یہ پرائیم میسٹر اور یہ سیم میسٹر کا جو اخراجات سینٹر کے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے ہمارا ایک پریزیڈنشل فارم پورے پاکستان میں ووٹ ہو اور سب سے زیادہ جو ووٹ لے وہ صدر بن جائے اس کے بعد والا نیب ست بن جائے اس طرح صوبے کا پورا ووٹ ہو سب سے زیادہ جو ہے وہ وزیراعلا بن جائے اور دوسرا جو ہے وہ اپوزیشن لیٹل بن جائے اس طرح جیزن لیول پہ آپ ووٹنگ کرا لیں اور خرل صاحب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم مورلی کس لیول تک آ چکیں گے جہاں پہ ہمارے لیے امانداری جو ہے وہ بہت بڑا ایک فخر کا سباب بن جاتی ہے کہ اچھاک زری صاحب کا بھی بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری رائے کے مطابق پہلا صدارتی انتخاب ایسا ہوا ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوئی تو ہمارا اس لیے کہ فرق بہت زیادہ تھا خرید و فروخت کو نہیں اس کو ڈسکراج نہیں ہوا تو وہ بھی پہنس پکیٹر کروڑ کی وہ ٹکٹ کی بات کریں خرید و فروخت والا سلسلہ دروازہ باندھ نہیں ہوا فرق یہ ہے کہ چونکہ ڈبل کا فرق تھا چار سو گیارہ ووٹ اور ایک سو اکاسی ووٹ تو لازہ خرید و فروخت کرنے والوں کو ضرورت نہیں پڑی اگر کوئی کمی بیشی ہوتی کوئی داس پندرہ بیس ووٹوں کی تو پھر خرید و فروخت بھی ہوتی بولیاں بھی لگتی ٹھیک ہے پوائنٹ ڈیکن شراجی صاحب ہیونگ سیٹ دیٹ کہ فرق بہت زیادہ تھا اوبیسلی وہ ٹوائش سے بھی زیادہ فرق تھا سیٹوں کا لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے یہ لیول آف چیفمنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کو ڈسکرس کریں اور بیان کریں بڑے خوشی سے کہ پہلا ایسا الیکشن ہو اس میں پیسے کے لین دین نہیں ہوا اس میں کونسی پکھر کی بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے کوئی کمال بات تو نہیں ہوئی اور دوسرا باقی آپ کی کیا رائے ہے کہ جو انٹیلیکچولز ہیں سینٹ کی سیٹس جس طرح سے بکر رہی ہیں جس طرح سے عبداللہ صاحب نے دیا اور وہ سکین پہ بیٹھ کے آن ائر بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کال آئی ہے دیکھیں جہاں جہاں دنیا میں پارلیمانی جمہورت رائج ہے وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ جو ایک بڑا سوچا سمجھا فیصلہ کرتے ہیں کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا تو دنیا میں آپ دیکھیں بلخصوص بریٹش پارلیمنٹ کی برطانوی پارلیمانی نظام کی مثال دی جاتی ہے وہاں پہ جو کسی ایک جماعت کے ساتھ پہلے دن سے شریک ہوتا ہے مرتے دم تک اس جماعت کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہر الیکشن میں پارٹیاں تبدیل نہیں کرتا اور نہ ہی نئی پارٹیاں بناتا ہے ٹھیک ہے اساتھ میں یہ ہے کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی پارلیمانی سیاست کیسا بنتے ہیں اور اگر آپ کے اس کے بعد اساسوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہاں پہ سیاستدان پریشان ہو جاتے ہیں ان کو جسٹیپائی کیسے کرنا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ کووٹ کے دنوں میں بورس جانسن نے صرف جو ایسو پیس تھی ان کے خراب ورزی کی گوہا کہ ایسو پیس یہ تھے کہ آپ نے پانچ سب پانچ سے زیادہ لوگوں کا اشتماع نہیں کرنا اور بورس جانسن نے اپنے گھر میں اپنے دوستوں کی ایک پارٹی رکھی جس سے کووٹ بھی نہیں پھیلا لیکن ان کے پر اتنا اخلاقی دباؤ آیا کہ ان کو بطور وزیراعظم ریزائن کر کے گھر جانا پڑا تو یہ میارات ہیں وہاں پہ یہی وجہ ہے کہ سر ایک ایم پی نے ٹرافک لائٹ اشارہ توڑ دیا سرخ بطی توڑ دی اور اس کا جب چلان آیا اس نے کہا میں نہیں چلا رہا تھا میری بی بی چلا رہا تھا انویسٹیگیشن ہوئی اور ثابت ہوا کہ وہی چلا رہا تھا وہ وزارت سے بھی گیا اس کو پارٹی نے بھی نکال دیا تو بس ایسے یہ ہے میرے خانمر جنوبی کوریا میں اگر کوئی ایک کشتی ڈوب رہی تھی اور اس کشتی کو بچانے کے لیے بنیادی طور پر بروقت ایک دماغ نہیں لیے گئے تو اس وقت ان کے پرائمیسٹر نے اس بنیاد پر استیفہ دے دیا کہ ہمیں کچھ مناسب انداز میں اگریس کی آپریشن شروع کرنا تھا اس میں تاخیر ہوئی لہذا میں اخلاقی طور پر نہیں سمجھتا کہ میں منابول کا پرائمیسٹر نہ ہوں ٹھیک ہے اور جہاں پہ یہاں پہ صرف یہ مضمتی بیانات اور افسوس کے بیانات جاری کرنا اور اس کے بعد آپ یہ اپریشن دیں کہ اس ملک میں کوئی آسٹیریٹی نہیں ہوگی آیاشیاں بند لیکن بڑے بڑے آپ کے کونوائے چر لے ہوں جب آپ باہر نکلیں تو سڑکیں بند ہو جائے کریں آپ کا دل کریں تو آپ حیلی لے کے چلیں ٹھیک ہے پونٹ ایکن سر وقت کم رہ گیا اچھا قویقلی تینوں میں مانو سے شرازی صاحب خرل صاحب عبداللہ صاحب آپ تینوں کے پر امید ہیں نہیں قطع نہیں نہیں آپ شرازی صاحب آپ نہیں ہے خرل صاحب اس ملک میں سیاستدانوں کا مانچہ ٹھیک ہے خرل صاحب آپ پر امید ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کی ویسے پاکستان کا مستقبل مدنظر رکھتے ہوئے سیاستی تو نہیں ہے لیکن موجود سی کناہ ہے چونکہ ہمارا مذہبہ میں کیسا ہے امید پر دنیا قائمت پانکستان امید پر ایک قائمت باقی جو ان سیاستدانوں کے اس سسٹم سے اس نظام سے ہوتے ہوئے وہ پانکستان آگے کی طرف جاتا نظر ٹھیک ہے پونٹ ایک ہے عبداللہ صاحب ریو فوق تکھائی جیری ہے آپ کو کوئی میں ایک اپٹمیسٹک آدمی ہوں میں امید کرتا ہوں کہ بہتر ہو جائے گا لیکن اگر یہی ٹیم رہی تو پھر ایسا پھر پچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ اس گندے نظام کے اندر رہیں گے آپ جو ہے وہ باوجود نہیں رہ سکتے بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب ابتخایش رازی صاحب اصل خرق صاحبیتہ ناظرین مہارات کا پروگرام اپنا خیال رکھئے گا کل ملاقات ہوگی